czy آج چھوٹا جگو کا واپ بہت خوش تھا کیونکہ آج اسے اسکول سے گرمیوں کی چھوٹیاں ہو گئی تھیں ممو ممو میں آج ساخر والے جنگل دادوں کے پاس جا رہا ہوں جگو بیٹا مگر یاد رکھنا وہاں جا کر کوئی الٹی سیدھی شرارت نہ کرنا نہیں نہیں ممو اس بار میں توتے انکل کے آم بھی نہیں چھوڑاؤں گا اب میں جاؤں جاؤ بیٹا پھر جگو خوشی خوشی اپنے گھر سے نکلتا ہے شریہ کا بیٹا کوکو جگو کروے کا دوست تھا اس لیے جگو کروہ راستے میں کوکو کے گھر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کوکو میں اپنی دادوں کے پاس جا رہا ہوں میں وہاں کچھ دن رہوں گا کیا تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے یا جگو میرا دل تو بہت کر رہا ہے مگر میری ممہ نہیں مانیں گی چلو ہم تمہاری ممہ کو منا لیتے ہیں کہاں ہے آپ کی ممہ میری ممہ ندی پر پانی پینے گئی ہوئی ہے سے چگو کوا اور جڑیا کا بیٹا ندی پر جاتے ہیں آنٹی آنٹی مجھے ممہ نے بھیجا ہے میں اپنی دادوں کے پاس جا رہا ہوں ممہ نے کہا ہے کہ میں کوکو کو بھی ساتھ لے جاؤں مگر چگو یہ تو ہاں ہاں ایسا ہی ہے مگر تم چپ کرو چگو بیٹا کوکو نے تو ابھی چھٹیوں کا ہوم بک بھی لکھنا ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں ممہ پلیچ چگو میرا دوست ہے ہم دونوں دوست ساتھ رہیں گے تو بہت انجوائے کریں گے ممہ پلیچ مان جائے اور آنٹی ہم دونوں اپنا ہوم بک بھی وہیں لکھ لیں گے پھر ممہ چڑیا بچوں کی زد کے آگے خواہ جاتی ہے ٹھیک ہے کوکو بیٹا کوئی شرارت نہ کرنا اور کسی کو تنگ بھی نہ کرنا آنٹی چڑیا بہت اچھی ہے ممہ مان گئی ممہ مان گئی جگو اور کوکو ایسے اچھنے لگتے ہیں اور پھر وہ دونوں ساگر والے جنگل جگو کی دادی کے گھائی کی طرف اٹھتے ہیں جگو کا واقعی بار اپنی ممہ کے ساتھ وہاں گیا تھا اس لیے جگو کا ویکو راستے کا بہت اچھے سے پتا تھا شام ہونے سے پہلے پہلے وہ دونوں جگو کی دادی کے گھائی پہنچ جاتے ہیں میرا بچہ میرا پوتا میرا جگو آ گیا مغر بیٹا یہ کون ہے آ کے ساتھ دادی دادی یہ میرا دوست ہے یہ رانو چڑیا کا بیٹا ہے کوکو ہے اس کا نام اچھا تو آپ رانو کے بیٹے ہو پھر تو آپ بہت اچھے ہوگے اپنی ممہ کی طرح تمہاری ممہ بھی بہت اچھی چڑیا ہے بیٹا دادی ہم تھوڑی دیر باہر تھیلائیں جاؤ جاؤ بیٹا کھوما فیرو یہ جنگل آپ کا اپنا ہی ہے پھر جگو اور کوکو باہر چلے جاتے ہیں کوکو چلو ہم چوری کرتے ہیں چوری نہ باتا نہ میں تو چوری نہیں کروں گا مجھے ممہ ماریں گی ممہ کہتی ہے کہ چوری کہنا بڑی بات ہوتی ہے سنگی بڑے تاغل ہو کھواری ممہ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے چوری کی ہے ہم کونسا گھر جا کر بگائیں گے ہاں یاد چکو یہ بات ہے اگر ہم کیا چوری کریں گے تو میرے فار چلو کہ وہ دونوں آگے بھر چلیں ہیں ہریالی دوتی اور دوتا سوئے ہوئے تھے آم کے بیڑ کے نیچے تھنڈی چھاؤں تھی دوتا اور دوتی تو کھراتے لے رہے تھے تم یہاں بیٹھ کر دوتے اور دوتی کا دھیہان رکھو اور میں باغ میں جا کر آم توڑتا ہوں دھیہان سے اگر ممہ کو پتا چل گیا تو بہت برا ہوگا سنگی جگو کوا دوتے کے آموں کے باغ سے آم چورانے چلا جاتا ہے کیا پکے کیا کچھے جگو تو آم توڑ توڑ کر گراتا رہتا ہے اور کچھ پکے ہوئے آم لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے کوکو بھی جگو کے ساتھ تھا تھوڑی دون ندی کے پاس جا کر دونوں چھوٹے بچے آم کھاتے ہیں واہ چوری کے آم تو کچھ جیادہ ہی میٹھے ہیں جگو یار ایک بات کہوں کہو دوست میں نے پہلی بار چوری کی ہے مگر بہت مجھا آیا اسی لیے تو میں ہمیشہ چوریاں کرتا ہوں میرے پاپا بھی ایسے ہی چوریاں کرتے ہیں اب تو میری ممہ بھی کبھی کبھی چوری کر لیتی ہے شام ہو رہی تھی اندھیرہ بھڑا تھا جگو کو کو ساتھ لے کر اپنی دادی کے گھر چلا جاتا ہے بچوں دانہ کھالو اگر بھوک لگی ہے تو دانہ کون کھائے گا دادی ہم نے چوری کے آم کھائے ہوئے ہیں کیوں کہا کچھ نہیں دادو میں نے اور میرے دوست نے ابھی ابھی راستے سے دانہ کھالیا پھر رات کو جگو اور گوگو سو جاتے ہیں جگو تو پکا چور تھا مگر گوگو نے پہلی بار چوری کی تھی اسے یہ کام نیا لگا تھا صبح ہو جاتی ہے جگو اور گوگو پھر سے کھال سے نکل جاتے ہیں آج وہ دونوں دوست سارا دن دوسروں کی چوریاں کرتے ہیں کبھی بل بل کے فول چوراتے ہیں تو کبھی کبوتر کی دکان سے کینڈیز وہ دونوں سارا دن آوارہ پھیتے ہیں ایسے ہی تین چار دن گجر جاتے ہیں جگو آج ہم واپس جائیں گے نوے یار میں نے تو چھوٹیوں کا مام بھی نہیں دکھا ممہ پوچھیں گی مجھے گر لگ رہا ہے تو ممہ سے چھوٹ بول دینا ممہ کل دینا چھوٹ بولنا پھری بات ہو تو پھر بتا دینا کہ میں تو وہاں چورنا پتا رہا ہوں مانا جگو میرے دوست کہیں گے میری ممہ سے یہ بات نہ کر دینا کہ وہ دونوں دوست بارش اپنے زندگے لے جاتے ہیں جگو کیا گوگو بھی تمہارے ساتھ گیا تھا ہاں ممہ اور میں نے گوگو کو بھی چوریاں کرنی سکھا دی ہیں جگو ساچر وہ چڑیا کا بچہ تو بہت اچھا ہے ممہ جو میرے ساتھ رہے گا وہ کیسے اچھا رہ سکتا ہے جگو ہنسے ہوئے اپنی ممہ کو سب بتا دا ہے میرا بیٹا خوصور ہے نا اب ممہ وہاں بہت مکی کی مینے اور جگو نے ممہ وہاں آموں کا باغ بھی تھا بیٹا چوری تو نہیں کی آپ نے وہاں سے نہیں نہیں ممہ پھر گوگو کے ممہ ندی پر چلی جاتی ہے گوگو گھر میں بور ہو رہا تھا اس کی آدھتیں تو جگو نے دو دن میں ہی بگاڑ دی تھی ممہ کے پیسے چوری کرتا ہوں اور گلسی والے انکل بخشی سے گلسی کھاتا ہوں گلسی والے کی گھنڈی کی آواز سن کر گوگو ایسے سوچا ہے گوگو اپنی ممہ کے پیسے چوری کرتا ہے اور باہر جلا جاتا ہے ممہ چڑھیا بھی گھر آ جاتی ہے گھر میں گوگو نہیں تھا اور علماری بھی کھولی تھی علماری کس نے کھولی ہوگی جب ممہ چڑھیا علماری میں دیکھتی ہے تو وہاں اس کے رکھے ہوئے پیسے بھی نہ تھے گوگو ایسا نہیں کر سکتا میرے بچے نے تو آجا کچھوڑی نہیں کی میں ابھی دیکھتی ہوں ممہ چڑھیا جلدی سے باہر جاتی ہے گوگو کلفی والے پخشی کے پاس کھڑا تھا ممہ چڑھیا بھی وہاں جلی جاتی ہے گوگو بیٹا کہاں ہے وہ پیسے کہاں ہے جو آپ گھر سے جرا کر لائے ہو گوگو کون سے پیسے ممہ میں نے تو نہیں چھوڑائے درگے مارے پیسے گوگو کے پنک سے نیچے گر جاتے ہیں ممہ چڑھیا وہ پیسے اٹھا لیتی ہے کیا میرا بیٹا ایسا بھی کر سکتا ہے ممہ چڑھیا رو دی ہوئی واپس گھر چلی جاتی ہے اپنی ممہ کے آنسو دے کر گوگو بھی رونے رک جاتا ہے مجھے معاف کر دے ممہ میں برے دوست کے ساتھ رہ کر برا ہو گیا تھا میں وہ سب بھول گیا جو آپ مجھے پچ پچ سے سکھا رہی ہیں ممہ میں وعدہ کرتا ہوں میں پھر کبھی چوری نہیں کروں گا پھر ممہ چڑھیا روتی ہوئی اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتی ہے میری چان آپ کی ممہ کو آپ پر وشماس ہے اور آپ کبھی بھی اپنی ممہ کا وشماس نہ توڑنا میرے بچے پھر وہ ماں بیٹا خوشی خوشی ندی پر پانی پینے چلے جاتی ہیں تیج ہوا اور بارش میں گلتا ہوا وہ بچہ نہ جانے کہاں سے آیا تھا وہ پہاڑوں مارے جنگل میں بیری کے پیل پر پنسہ ہوا تھا وہ رو رہا تھا اپنی ماں کو یاد کر کے مگر وہ ڈرہ ہوا نہ تھا کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہ تھا کہ یہ جنگل کتنا خطرناک ہے تھوڑی دور کی کر کے سوکھے پیٹ پر بیٹھی چیل کی نظر اس بچے پر جاتی ہے چھوڑے رہا ہے اوٹھو ماہی وہاں کچھ ہے لگ رہا ہے آج کوچھ نے خود جل کر میرے پاس آ گیا ایسا سوچتے ہوئے ماہی چیل اپنے خونسلے سے نکلتی ہے ممپا ممپا میری ممپا یہ تو خورت چھوٹا ہے اسے تو یہ بھی نہیں کہا کہ مجھ سے درنا چاہئے چلو چھلو ٹینر نا سہی ناشتہ ہی سے ہی پھر چیل اس چھوٹے بچے کو اٹھا کر اپنے خونسلے میں بھیجاتی ہے چیل اس بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بچہ اسے کھوڑے جا رہا تھا اور پھر اس چیل کی آنکھوں کے سامنے گجرا ہوا سمیں آتا ہے جب ظالم علوہ نے اس کے چھوٹے سے بچے کو چونچیں مار مار کر مار دیا تھا ایک خونخوار چیل کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چیل اس بچے کو کھانے ہی والی ہے مگر وہ چیل تو اس بچے کو اپنے پنکھوں میں چھپا لیتی ہے اور اسے پیار کرنے لگتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو دے میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں میں اسے نہیں کھاؤں گی بلکہ میں اسے اپنے بچے کی طرح ہی پار لوں گی میں اسے ممتہ کا پیار دوں گی میں اسے خوشیاں دوں گی کچھ دن گجر جاتے ہیں اور وہ چیل اس بچے کو اچھے اچھے فر لا کر کھانے کو دیتی دانا دیتی پانی دیتی اور وہ چھوٹا بچہ تو اب اسے اپنی ماں ہی سمجھنے لگا تھا ایک دن کبوتر کسی کام سے وہاں سے گجر رہا تھا جب کبوتر کی نظر چیل کے پاس اس چھوٹے بچے پر جاتی ہے یہ ظالم چیل پھر کسی کا بچہ اٹھا لائی ہے میں ابھی جا کر اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں پھر کبوتر جیلتی سے وہاں سے جاتا ہے آج میں نے دیکھا وہ ظالم چیل پھر کسی بچے کو اٹھا لائی ہے ہمیں اس بچے کو بچانا ہوگا مگر کبوتر بھیا ہمارے تو بچے ہمارے پاس ہیں پھر وہ بچہ کہاں سے اٹھا لائی ہے جرور وہ چیل اس بچے کو کسی دوسرے جنگل سے اٹھا کر لائی ہوگی جو بھی ہے ہے تو وہ بچہ ہمیں اسے بچانا ہوگا اگر ہم سب مل کر اس چیل سے مقابلہ کریں تو ہم اس چیل کو مار کر چھوٹے بچے کو بچا سکتے ہیں پھر وہ سب دوست اڑتے ہیں وہ سب آج بہت گسے میں تھے انہوں نے ڈنڈے بھی اٹھا رکھے تھے کالو کوا آگے آگے اور باقی سب اس کے پیچھے تھے چیل بھی اپنے گھونسلے میں بیٹھی انہیں دور سے آتا دیکھ لیتی ہے یہ سب پکشی ڈنڈے اٹھائے کہاں جا رہے ہیں کہیں یہ مجھے مارنے تو نہیں آئے پھر چیل اپنے گھونسلے سے اڑ کر پاس ہی ایک گفہ میں چھپ جاتی ہے بھا گئی وہ بھا گئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ چیل یہی تھی اب آئے ہیں تو چلو اس کا گھونسلہ ہی جلا دیتے ہیں نہ رہے گا گھونسلہ اور نہ رہے گی چیل پھر گوری چیل کے گھونسلے کو آگ لگا دیتی ہے مممہ انہوں نے ہمارا گھونسلہ کیوں جلا دیا چپ چپ آہستہ بولو بیٹا وہ میرے دشمن ہے وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں چیل کا گھونسلہ جلا کر وہ سب واپس چلے جاتے ہیں اس رات بہت تھنڈ تھی مگر ایسی تھنڈ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بینا وہ چیل اپنے بیٹے کو اپنے پنکھوں میں لیے بیٹھی تھی دوسرے دن اس چیل کی بڑی بہن اس کے پاس آتی ہے چھوٹی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تمہارے گھونسلے میں ایک بچہ ہے کس کا ہے یہ بچہ بڑی یہ بچہ مجھے بیری کے پیڑ میں فنسا ہوا ملا تھا جس دن توفان آیا تھا تو پھر ابھی تک کھایا کیوں نہیں اسے میں اسے نہیں کھاؤں گی میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے چھوٹی شرم کرو کیوں ہماری شکتی ہماری جاتی ہماری پہچان کو داغ لگا رہی ہو چھی چھی کریں گی ساری چیلیں جب انہیں پتا چلے گا کہ ایک چیل نے جڑیا کے بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے بڑی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سب کو چھوڑ سکتی ہوں مگر اس بچے کو نہ تو کھاؤں گی اور نہ ہی کسی کو کھانے دوں گی تو کیا مجھے بھی چھوڑ دوں گی اس چھوٹے سے بچے کے لیے ہاں میں اس بچے کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں تو پھر آج سے میں بھی تم سے ملنے نہیں آؤں گی ایسا کہتے ہوئے وہ چھیل وہاں سے چلی جاتی ہے ایک طرف پکشی غلط فہمی میں اس چھیل کو مارنے کا پروگرام بنا رہے تھے اور دوسری طرف اس چھیل کے پریوان نے اسے چھوڑ دیا تھا مگر وہ چھیل تو کسی بھی قیمت پر اس بچے کو چھوڑنے والی نہ تھی چلو میں اپنے بیٹے کو اڑنا سکھاتی ہوں میرے اوپر بیٹھو پھر چھیل اس بچے کو اپنے اوپر بٹھا کر اڑتی ہے اپنے پنک فلا کر ہوا کو پنکوں میں بھر لیتے ہیں اور پھر آہستہ سے پنک اوپر نیچے کرتے ہیں کیا گیرنے سے چھوڑ بھی لگتی ہے ماما ہاں وہ تو ہے میں کبھی بھی اپنے بچے کو گیرنے نہیں دوں گی میں سہارا بنوں گی اپنے بیٹے گا دوستو چلو آج ہم اس چھیل کو طاقت سے نہیں بلکہ اغیان سے ماریں گے وہ کیسے کالو بھیلیا یہ دیکھو میں اس چکن کو جہر لگا کر لیا ہوں اور ہم اسے اس چھیل کے گھر کے پاس رکھ دیں گے اب تو مرے گی وہ چھیل جرور مرے گی پھر وہ سب یوجنا بنا کر وہاں سے جاتے ہیں کالو کوا چھپ کر جاتا ہے اور اس چھیل کے نیک گھونسلے سے تھوڑی دور وہ جہر والا چکن رکھ دیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے اب یہاں چھپ کر انتظار کرنا ہوگا جیسے ہی چھیل وہ جہر والا چکن کھائے گی ہم جلتی سے جا کر اس بچے کو اپنے قبضے میں کر لیں گے وہ بیٹھے رہتے ہیں اور چھیل بھی اپنے بیٹے کو اونہ سکھا کر واپس آ جاتی ہے یہ گند کیسی ہے مجھے لگ رہا ہے یہ گند ماس کی ہے ممہ میں تھوڑی دیر سو جاؤں ہاں ہاں سو جاؤ بیٹا پھر وہ چھوٹا بچہ سو جاتا ہے میں وہ ماس ڈھونڈ کر کھاتی ہوں اچھا ہی ہوا جو میرا بیٹا سو گیا اگر میں اس کے سامنے ماس کھاتی تو میرا بچہ ڈر جاتا کہ ممہ تو ماس کھاتی ہے چھیل اڑتی ہے اور گند کی دشا میں جاتی ہے یہ تو مرگی کا ماس لگ رہا ہے لگتا ہے کسی دوسری چھیل کی چونچ سے گیرا ہوگا چھیل وہ ماس کھا لیتی ہے اور دوسری سانس نہیں لیتی وہ وہیں مر جاتی ہے بھاگو بھاگو میں بچے کو اٹھاتی ہوں اور آپ سب چھیل کو دیکھو کہیں وہ جندہ تو نہیں ہے چھیلیا جلدی سے اس بچے کو اٹھا کر لے آتی ہے آپ سب کون ہیں اس دن بھی آپ میری ممہ کو مارنے آئے تھے ممہ نے بتایا کہ آپ ممہ کے دشمن ہو کیا بیٹا یہ آپ کیا بات کر رہے ہو یہ تو ظالم چھیل ہے یہ آپ کی ممہ نہیں ہو سکتی یہ تو آپ کو کھانا چاہتی تھی ممہ نے مجھے بیری کے پیٹ سے نکال کر بڑا کیا میں اپنی ممہ سے بہت پیار کرتا ہوں ممہ ممہ میری ممہ بات کیوں نہیں کر رہی ہے وہ بچہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کی ممہ مر گئی ہے وہ کبھی بات نہیں کرے گی ہم نے سمجھنے میں گلتی کی جڑیا ہم نے بے گناہ کی جان دی بڑی گلتی ہوئی ہے ہم سے ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ کوئی کتنا بھی ظالم ہو آخر دل تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے پھر وہ سب اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں